موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا مختصر درس ہم اس بات پر دیں گے کہ انبیاء کرام کیا احتلام ہوتا ہے یا بدخوابی سے محفوظ رہتے ہیں دراصل یہ سوال یوں پیدا ہوتا ہے کہ کعب احبار سے جو مروی ہے کہ یاجوج ماجوج نطفہ احتلام حضرت آدم علیہ السلام سے بنے ہیں لیکن کعب احبار کی اس قول کو اسرائیلیات سے تعلق ہے اور یہ اس روایت کے خلاف ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم تک پہنچتی ہے اس لیے کعب احبار کے اس قول کے بارے میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ مقررات دین کے خلاف ہے تو اس لیے مقبول نہیں ہے اب آئیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول دیکھتے ہیں جو القامل میں ابن عدی نے بیان کیا ہے اور مجمع الزوائد میں امام حیسمی نے اور میزان الاعتدال میں امام زہبی نے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ کبھی کسی نبی کو احتلام نہیں ہوا کیونکہ احتلام تو شیطانی وساوز کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے تو یہاں سے اس بات کا رد ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کو بدخوابی ہوتی ہے اس لیے انبیاء کرام بدخوابی سے محفوظ رہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں